بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ مت بتائیں کہ آپ کا تعلق میڈیکل فیلڈ سے ہے یعنی اپنا انٹرڈکشن وہاں نہ کروائیں اور ایک عام آدمی کی طرح وہاں پہ جائیں اور پھر اندازہ کریں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں ایک سچ مجھے بولنے دیجی اور وہ یہ ہے کہ ہم بہت برے طریقے سے مریضوں کو ڈیل کرتے ہیں خاص کر ان کے ساتھ گفتگو بہت برے طریقے سے کرتے ہیں میرے بہت سے کلیت بہت سے دوست ہیں مجھے معلوم ہے کہ جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو میں ڈاکٹر ہوتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں لیکن اگر میں یہ بات نہیں کروں گا تو ہم اپنے فیلڈ میں بہتری کیسے لاسکتے ہیں ہماری جو خامی ہے اس کو بہتر کون کرے گا کچھ سال پہلے کی بات ہے میں اس وقت اپسی پی ایس ٹرینیم میں تھا اور میں جس وارڈ میں جس ہاسپٹل میں میں کام کرتا تھا تو وہی بھی میں اپنے ایک پیشنٹ کو جو میرے دوست تھے ان کا تعلق میڈیا سے تھا میں چک اپ کے لیے لے گیا ان کو یہ ٹانگ کے پیچھے کوئی سویلنگ تھی تو جو ڈاکٹر صاحب سینئر تھے میں ان کے پاس لے کے گیا تو میں نے انہیں نہیں بتایا تھا بھی کہ یہ میرے دوست ہیں یا میں نے کوئی انٹرڈکشن الگ سے نہیں کروایا میں روٹین پیشنٹ کے طور پر ان کو لے گیا اور ڈاکٹر صاحب نے ان کو پیچھے سے معاینہ کرنے کے لیے مریض کو کہا جی آپ کھڑے ہو جائیں وہ کھڑے ہو گئے بچارے اور without taking consent انہوں نے ان کو پیچھے سے تمیز ان کا اوپر کیا اور معاینہ کر رہا ہے اب وہ مریض نے پیچھے ایسے مڑ کے دیکھا ظاہر ہے ایک نیچرل بہیویر ہے اگر آپ کوئی ایسے ہوگا تو دیفنیٹلی پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہ ڈاکٹر صاحب انہیں آگے سے کہنے لگے ہیں کہ یار مریض دوکٹر تو ہیں یا میں ہیں میں نے پتہ ہے نہ میں کی کرنا ہے موہ کے کرنا اب یہ اتنا embarrassing تھا میرے لیے اور اس طرح کی بہت سی چیزیں روز ہوتی ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم ان چیزوں کو کم کریں میں آج اس اپنے ویڈیو کے ذریعے اپنے جو دوست ہیں جو کولیگز ہیں دونئر سینئر میں سب سے دو چار باتیں کہنا چاہتا ہوں جب بھی آپ کے پاس کوئی patient آئے تو چار باتوں کا خیال رکھیں نمبر ایک جیسے مریض آپ کے پاس آئے clinic میں آؤٹڈور میں hospital میں اسے بیٹھنے کے لیے آپ کرسی آفر کریں جو بھی patient ہے آپ امیر غریب آپ کا دوست ہے آپ کا واقف ہے نا واقف ہے جیسا بھی ہے اسے بیٹھنے کے لیے کرسی ضرور آفر کریں نمبر ایک نمبر ٹو patient کا دیکھ لیں نام اس کے prescription سے کوشش کر کے اور اگر آپ کو اس کا نام نہیں پتا چل سکا تو اس کے نام کے ساتھ جناب یا صاحب کا لفظ ضرور لگائیں جیسے اگر ایک patient محمد اکرم آپ کے پاس آیا ہے تو آپ انہیں اس طرح کہہ سکتے ہیں جناب اکرم صاحب کیا حال ہے بیٹھیں آپ دشریف رکھیں یہ کام ضرور کریں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں نمبر ٹری patient کے ساتھ اگر آپ بہت مسروف بھی ہیں تو بتمیزی سے بات نہ کریں کبھی بھی اسے یہ میسج نہیں جانا چاہیے کہ اس کا کوئی introduction اچھا نہیں تھا یا وہ بہت بڑا حدیدار نہیں تھا تو اس کی وجہ سے اس کے ساتھ اس طرح ہو گئے نمبر چار مریض کے نام کے ساتھ یا مریض کو گفتگو کرتے ہوئے کبھی بھی واحد کا سیگہ استعمال نہ کریں تم نہ کہیں اسے کبھی بھی ہمیشہ آپ کہیں کہ ہمارے ایک professor ہوتے تھے وہ ہمیں یہ بات کہتے ہوتے تھے کہ مریض کو کبھی بھی تم نہ کہو آپ کہو تو یہ چار باتیں میں نے اپنی لائف میں اپنی practice میں یہ دیکھی ہیں کہ یہ چیز جب آپ کرتے ہیں تو patient بہت dignified feel کرتا ہے اور میری یہ خواہش ہے کہ ہم سب یہ practice کریں کبھی بھی ایک excuse ضرور ہے کہ بہت rush ہوتا ہے hospitals میں ڈیر دو سو مریض دیکھنا پڑتا ہے اس سب کے باوجود آپ پڑے لکھے ہیں آپ سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ آپ اپنی IQ کے ساتھ EQ بھی بہتر کریں آپ اپنے آپ کو emotionally stable کریں اور ایسی situation کو handle کریں اور وہ آپ کو handle کرنا آنا چاہیے مجھے پوری امید ہے کہ آپ میری اس بات پہ توجہ دیں گے اور اس پہ عمل کریں گے یہ چار چیزیں ضرور کریں ہر patient جو ہے اس کو اس طرح سے دیکھیں جس طرح سے آپ توقع کرتے ہیں کہ جب آپ کے parents آپ کے بہن بھائی بیوی بیٹا بیٹی یا آپ خود کسی جگہ جاتے ہیں تو آپ توقع کرتے ہیں کہ doctor جس طرح دیکھیں اس طرح سے patient کو دیکھیں بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی